اگست انڈیا کی ازادی کا دن اور ازادی کے دن پہ ٹی ٹی پی تحریکے طالبان پاکستان نے بقاعدہ طور پہ انڈیا کی تعریف کی ہے اور پاکستان کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو آج پاکستان کی کنڈیشن ہے اس کے ذمہ دار پاکستان کے پالٹیشن ہے پاکستانی خود ہیں آپ نے ابھی اسی ویڈیو میں بولا کہ بھئی انڈیا والے اسری کے سیزادی نہیں مناتے جس طرح سے وہ کیسے مناتے ہیں وہ ایک کرتے ہیں سیلیبریشن آزاد ہونے کی اس کے بعد وہ کام کرتے ہیں تعمیری وہ کہتے ہیں ہم نے اگر پچھتر سال گزار لیے چھتر سال گزار لیے ہم نے کیا پایا کیا کھویا ایسے ہی ہے یعنی سوچتے ہیں جو کھویا اب ہم نے اس کو کیسے پانا ہے پھر وہ پالیسیز لیتے ہیں وہ پالیسیز لے کے آگے چلتے ہیں یہاں پہ ہے کہ یہ اس کو کیسے پکرنا ہے اس کو کیسے مارنا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہم نیبر کنٹری کی بات کریں دوسرے سائٹ پر بات کریں وہاں پہ بھی ازادی کا دین اسی طریقے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے میرے خیال میں وہاں پہ زیادہ جوش اور جذبہ اشتہ ہیں کیا وجہ ہے جذبہ تو ہم کہتے ہیں پاکستانیوں کے پاس ہے آپ کہہ رہے ہیں جوش اور جذبہ اس وجہ کیا ہے دیکھیں جذبہ آتا ہے خوشی سے جب دل خوش نہیں آ تو جذبہ کہاں سے آئے جتنی سیلیبریشن ہم دھرنوں پہ دیکھتے ہیں نا مجھے تو لگتے ہیں جتنی چودہ کس پہ نہیں دیکھیں اور جشنہ زادی حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دل جتنے مایوس ہوئے وہ نا ہوں ابھی بھی ازاد ہیں ہم پاکستانی اور پاکستان سے اگر ہم مایوس ہو جائیں گے تو پھر تو یہ بہتری کی امید نہیں رہی چل رہا ہے کہ ملک بچا اور ملک چھوڑ کے نکلو دیکھا ہی ہوگا آپ نے ہر بڑے پاکستان زندہ بھاگ کی طرف اور یہ اس سال اتنا بڑھ گیا اتنا بڑھ گیا کہ میں دوستوں کی بھی سٹیٹس دیکھ رہا ہوں تو انہیں امریکہ کے جھنٹے لگائے ہیں کہ پاکستان زندہ بھاگ امریکہ اور وہ امریکہ نکلنا ہے آج میں نے دیکھا اور اس ٹیٹس لگایا ہوگا کہ میں نے دیکھا تھا کہ لوگ جا رہے تھے باجے بجا رہے تھے تو میں نے یہ لکھا تھا میں نے یہ لکھا تھا میں نے اس کی پیشن یہ لکھی کہ ان انہوں نے تیاری کرنی ہوگی آئیلڈ کی لیکن یہ اپنی چودہ قسمان آ رہا ہے ان کا تیاری وہی ہے ان کے کہ ہم نے باہر جا ہوں اپنے بندے مارو ڈالر لو کیا ہوتا رہا دو آزار سا سے لے کے دو آزار ٹیس آگیا پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ہے بندہ مارو ڈالر لو چھوڑ دو کیا بنا اے بڑا باد کو لے لیں میں کیا ہوں اس طرح کی باتیں کرو ہر چیز بھی کی علماء بھی کے گلم بھی کے ہم خود چودہ اگست پہ صبح 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 بارڈر کی تیاری کرتے تھے نماز پڑھے کے آج ہم نے سو کے گھر میں چودہ اگست گزاری ہے نہیں تو وجہ کیا اس مایوسی کی یا اس طریقے سے کیا وجہ کیا ملک کے ہلاہت ہی نہیں ہے زادی والے جہاز تھا جو ہماری مطلب انڈیا نے انڈیا سے جو تحریک طلبان پاکستان ہیں ان کی طرف سے اسٹریٹمنٹ آئی ہے انہوں یہ بولا ہے کہ بھائی اچھہتر سال میں پاکستان نے کیا کیا اور انڈیا نے کیا کیا انہوں نے کمپیلیزن کیا کہ بھائی وہ مشن مون اور یہ چیزیں اور پاکستان کو اپنی طرف دیکھنا چاہیے ٹھیک ہو گیا دیکھیں سیدھی سی بات ہے وہ لوگ چاہے مسلم ہیں یا انڈیا ہے یا نون مسلم ہیں ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اپنی قوم کو اس طرح رکھا ہوا ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے ہم لوگ یہاں برادری سسٹم میں مارک آگئے ہم لوگوں تو یہ نہیں پتا کہ برادری میں آکے ہم لوگ اتنے تقسیم ہوگئے اتنی لسانیت ہوگئی ہم لوگوں پتہ نہیں ہم لوگ قوم ہے ہی نہیں برادری سے تھوڑا اوپر جاتے ہیں تو شیعہ سنی وہاں بھی برادری میں فرقہ واریت میں آگئے برادری سسٹم میں آگئے لسانیت اتنی ہے پنجابی سندھی کو اچھا نہیں لگتا سندھی پنجابی کو اچھا یہ ملک اس طرح نہیں ہوتے اگر ملک بننے لگا تھا قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا قائد اعظم نے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا وہ یہ مقصد نہیں وہ یہ مقصد نہیں تھا سر دیکھیں آج چھتر سال گزر جانے کے بعد بھی اگر ہم یہاں پہ روڈ پہ کھڑے ہو کے یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ آگے تو بہتری کوئی امید ہو کچھ تو بہتر ہو دنیا ساری کرز لیتی ہے جی لیتی اپنے ملک کو اسٹیبلش کرتی ہے واپس کرتی ہے ہم میرا خیال ہے کہ دنیا میں واحد ملک اب ہو گئے ہیں جو سب کرز لیتی ہے کرز اتارنے کے لیے پھر کرز لیتی ہے لیکن اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی ترقی یہ کہنا موٹر میں بن گیا انڈر پاسیز ہو گئے یہ ترقی نہیں ہے اگر آئی ای 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 ایف کو پڑھ لیں آئی ای 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 میں والے ترقی پذیر ممالک کو کرزہ دیتے کیوں وہ انھی چیزوں کے لیے دیتے ہیں لیکن وہ ہمیں def skills کروا دیتے ہیں ہمارا حال یہ کر دیتے ہیں اس ملک میں وہ ہمیں پیسے جس کے لیے کیوں نہیں دیتے ہمй وہ ہمیں پیسے میڈیکل کے لیے کیوں نہیں دیتے وہ ہمیں سرکوں کے لیے کیوں دیتے ٹھیک وہ ہماری چیزیں جو کیا کہوں اوٹسوس کے بندے ہیں اب حالات بھی اس طرح کے ہیں سوشل میڈیا پہ کسی نے دیکھ لیا وہ کہیں گے پکڑو بھی اس کو نہیں نہیں بلکل لیکن جو بات ہے وہ ریالیٹی یہی ہے اور سوچ کیا ہوتا ہے یہ اپنی چیزیں دے رہے ہوں اپنے ملک کو دے رہے ہوں پیسے گئے کدر تین ارب ڈالر آیا اس سے پہلے جتنے آئے سٹیٹ بینک کے پاس وہی چار پہنچ ارب باقی کا ہے بیگوں میں نکل گئے مجھے جب دیکھتے ہیں نا اپنی عوام کو اپنی فیملی کو جب حالات دیکھتے ہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا آپ نے ابھی اسی ویڈیو میں بولا کہ انڈیا والے اس ری کے ازادی نہیں مناتے جس طرح سے وہ کیسے مناتے ہیں وہ ایک کرتے ہیں سیلیبریشن آزاد ہونے کی اس کے بعد وہ کام کرتے ہیں تعمیری وہ کہتے ہیں ہم نے اگر پچھتر سال گزار لیے چھتر سال گزار لیے ہم نے کیا پایا کیا کھویا ایسے ہی ہے یعنی جو کھویا جو کھویا اب ہم نے اس کو کیسے پانا ہے پھر وہ پالیسیز لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ پالیسیز لے کے آگے چلتے ہیں یہاں پہ ہے کہ یہ اس کو کیسے پکرنا ہے اس کو کیسے مارنا ہے کوئی محکمہ کوئی ادارہ کسی کے باہت چلے جائے جتنا مرضی کمپیوٹر آئیس سسرم گا لے کیسا کمپیوٹر آئیس ہے سارے ہیدارے کمپیوٹر آئیس ہوگے ٹھیک ہے وہ ٹھیک نہیں ہونی وہ ٹھیک نہیں ہونی باقی صاحب کچھ ہونا ہے ٹھیک ہوگی یہ کیا نظام ہے آج تک بھئی جو پیسے دو کام کرو ورنہ آپ کام بھی نہیں کروا سکتے بلکل یہ آج بھی وہی حال وہی کچھ وہی کچھ ہے دنیا کہاں کی میں دیکھ رہا تھا کہ دو ہزار پچاس میں یا چالیس میں دنیا کیا کچھ کر رہی ہوگی الیکٹرونکس میں آئی ٹی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے پاس لوڑ شہدی ہے ہمارے پاس آج تک ہم لوگ پچھلی پروڈیوس نہیں کر سکے اگر کر بھی لیے ہم جان بوجھ کے دیتے نہیں کیونکہ اس میں میرے کچھ مقصد ہے میرا کچھ مفاد ہے ہم لوگ نہیں دیں گے اب دیں گے پچاس ہزار پی کا بل کون دے گا یہی چیز ہے پچاس ہزار پی کا بل کوئی نہیں دے ساتھا ایک بندہ ہے میرا بھائی کھڑا ہے اگر اس کی پچاس ہزار پی سیلری ہے یہ تیس ہزار پی بل دے دے بیس ہزار پی آر رینٹ دے بچوں کو کہاں سے پا لے گا کوئی میڈیسن کی ضرورت پڑے گی وہ چیز آپ کو ہر چیز چاہیے تو ایسی سیچویشن میں میں آئی ٹی کی طرف ہوں گا آپ نے ایٹی کی بات کی لیکن ایسی سیچویشن میں کہ پچاس ہزار سیلری بڑا مزہ آ رہا ہے ان سے بات کرتے ہوئے دیمے لہجے میں بات کر رہے ہیں لیکن بات میں دم ہے آپ نے بات کی کہ پچاس ہزار سیلری ہے اور اس میں تیس ہزار بل دے دیا بیس ہزار کرایا دے دیا مجھے یہ بتائیں ایسی سیچویشن میں کوئی پاکستان کے لیے سوچے گا مطلب یہ ہی بھائی اگر پچاس ہزار سیلری ہے یہ تو اپنا پیٹ پرنے کے لیے اپنے بچوں کا پیٹ پرنے کے لیے سوچتے رہیں گے ڈیولپمنٹ کی طرف انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا اچھا ایک ہوپ ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالی بہتر کریں گے جس وقت جس وقت جس وقت پاکستان میں فری اینڈ فیر الیکشن ہو جائیں صحیح حکومت عوام کی سیلیکٹیڈ حکومت آجائیں انٹرنیشنل بھی بندہ سپورٹ ملے گی ایڈوکیشن پر ورک ہوگا صحیح کام ہوگا ابھی کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا آپ دیکھیں سولہ ماہ میں ہم لوگ لوگوں سے بی کی طرح کرز لینا چاہ رہے وہ نہیں ملا وہ نہیں ملا اب آپ بیل اوٹ پیکیج لے کے خوش ہو رہے ہیں تالیاں بجا رہے ہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ منائیں یا ازادی منائیں ایسے ہی ہے یعنی کہ ہمارے لیے وہ بہت بڑی اچھیومنٹ ہے کہ ہمیں بیل اوٹ پیکیج مل گیا ہے ہمارے منیسٹر تک الحمدللہ کا سٹیٹر ٹویٹ پول سلمہ بننا الحمدللہ مساجد بل نہیں دے سکتی میرے پاس مسجد ہے انہوں نے اس دفعہ انونسمنٹ کی کہ جی ایسی نہیں چل سکتے اب یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس لیے نہیں چل سکتے بل کے پیسے نہیں ہے لوگ گھر کو اپنے پارلے فنڈنگ کوئی نہیں کر رہا کوئی چندہ نہیں دے رہا کوئی مسجد کی خدمت نہیں کر رہا ایسی سیچویشن میں ایک اور بات یاد آئی آپ نے مساجد کی بات کی ہے جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر مسجد کی یہ کنڈیشن ہے تو پھر مندیر یا جو منورٹیز ہیں ان کی جو مذہب گاہیں ہیں عبادت گاہیں ہیں ان کی کیا سیچویشن ہوگی اس پہ ہم لوگ اس لیے ڈسکسن نہیں کر سکتے کیونکہ سب سے پہلے ہم نے فوکس کرنا ہے پاکستان میں ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو ان کے ساتھ بہت اچھا ہو رہا ہے ان کے ساتھ صحیح ہے اس لیے کہ وہ کمیونٹی ہے اقلیت ہے لوگوں کو دکھانا ہے ہمارے ساتھ کس کو دکھانا ہے نہیں تو ایسے نہ دنیا دیکھنے کو تیار ہے نہ ہم دکھانے کو تیار ہے اپنے بندے مارو ڈالر لو کیا ہوتا رہا دو ہزار ساتھ سے لے کے دو ہزار تیس آگیا پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ہے بندہ مارو ڈالر لو چھوڑ دو کیا بنا اے بڑا بات کو لے لیں میں کیا ہوں اس طرح کی باتیں کروں ہر چیز بھی کی علماء بکے کلم بکے اسامہ بن لادنی سب بکے کسی کو آج تک یہ فکر نہیں ہوئی کہ میں نے اپنے پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے بلکل ایسے ہی ہے جی ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ میں سب سے بڑا محبے وطن ہوں مجھے سب سے زیادہ پاکستان سے پیار ہے یہ بندہ تو کریٹی سائز کر رہا ہے یہ تو یہ تو غدار ہے یہ تو ایجنٹ ہے یہ تو پاکستان کو نیچے دکھا رہا ہے لیکن پریکٹیکلی کس نے کیا کیا کس کو کتنا درد ہے یہ مطلب یہ کہ یہ چیزیں سامنے آجیں ہم نے سب یہ پڑے تنقید بڑے بڑے اصلاح زبردست یہ ہمیشہ اصلاح کرتی ہے تعمیر کرتی ہے لیکن یہاں پہ تعمیر بڑے اصلاح پھانسی ہے سزا ہے ڈنڈے ہیں یا غداری کا ٹیگ ہے بس یہی کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے یہ بتا دیں بس مجھے کہ ہمیں نیبر سے سیکھنا چاہیے اس کے اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ چودہ انگست ہم ویسے تو یہ بھی ایک حیرت والی بات ہے کہ وہ ہم چودہ انگست کو زاد ہوئے وہ پندرہ کو سمجھ نہیں آئی مجھے لیکن ہیر یہ ایک لیدہ بیس ہے نیبر سے اس لیے کمپیریزن یا ان سے سیکھنے کی باطل سے کرتا ہوں کہ انہوں نے چھتر سال میں کتنا کچھ اچیف کر لیا ہم نے چھتر سال میں کتنا کچھ کھو دیا کیوں نہیں ہم سیکھ لیتے ان سے کیوں نہیں ہم ان کی جو چیزیں ہیں جو بہتر چیزیں ہیں وہ اڈاپ کر لیتے پولیسیز کو اڈاپ کر لیتے کیوں ہم اپنا یہی سوچ بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ دشمن ہے اس کی تو بات ہی نہیں کرنی اس کی تو تعریف ہی نہیں کرنی اس کا تو ذکر ہی نہیں کرنا دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں دونوں طرف سے عوام کے دل میں ایک چیز بٹھا دی گئی ہے کہ ہم لوگ دشمن ہیں یہ بھی حقیقت ہے دو قومی نظریہ کو اگر ہم لوگ پڑھیں تو ان کے ساتھ ہمارا نہیں بنتا لیکن ہمارے نبی کی تعلیم ہے اقلیت اگر آپ کے پاس ہے ان سے ٹیکس لیں سب کچھ کریں لیکن ان کو تحفظ دیں اب وہ ہمارے نیبر میں ہیں جو بھی ہے جس طرح بھی ہے تعلق ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے لیکن کیسے ہوگا یہ ہمارے جو سیلیکٹ ہو کے آتے بندے یہ سیلیکشن ہی ہے ان کا کام ہے یہ نہیں کرتے سو انہوں نے ہمیں پرموڈ کرنا ہے وہ آگے ہندو مارو وہ آگے سکھ مارو وہ کہتے ہیں وہ آگے مسلمان مارو سب اسی چکر میں رکھنا ہے نہیں آپ نے کہا وہ آگے ہندو مارو وہ آگے ہے مسلمان مارو لیکن وہاں پہ مسلمانوں کی بات بھی بار رہی ہے سر نہیں وہاں پہ بھی بہت ظلم ہے مسلمانوں پہ لیکن وہ لوگ باہر بات نکلنے نہیں دیتے یہاں پہ پیسہ لیا جاتا ہے مارا میڈیا کیا کر رہا ہے نہیں سوشل میڈیا کے دور میں آپ کو لگتا ہے کہ بات باہر نہ آئے گی اچھا اس میں بھی تھوڑی سی بیٹ بھر جائے گی کیونکہ کچھ عالمی طاقتیں بھی ہیں جو مسلمان ہیں ان کو گرانا چاہتے ہیں ہر لحاظ سے مورالی فننشلی نفسیاتی گرانا چاہتے ہیں اور ہم لوگ تیار ہیں مسلمان ممالی کو گرانا جاتے ہیں یا صرف پاکستان کو تو پھر سعودیہ کیوں نہیں گر رہا پھر یو اے کیوں نہیں گر رہا سب گر گر گئے لیں ان کو دیکھیں ہمارا مقصد یہ تھا ہی نہیں کہ ہم نے بلڈنگز بنانی ہمارا مقصد تو یہ تھا ہی نہیں مسلمان کا مقصد یہ تھا تعلیم مسلمان کا مقصد تھا کہ مسلمان بنانا اچھا جو اللہ کے نبی کی تعلیمات ہی ولت لیکن وہ کہیں بھی نہیں آپ کو نظر آئے گی اب اس کو بڑا پلین کے ساتھ ختم کیا گیا اب آجیں پاکستان پہ چونکہ پاکستان نے اللہ کی مہدوانی سے ایک ایٹمی ملک بن گیا پاکستان کو صدا اسی چیز کی میرے گی یہاں پہ بیٹھے ہوئے رجیم چینج والے یہاں پہ جہاں جہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ کو میر جعفر پیسے دو کام کروا جس کو مرضی مروا جس کو مرضی اور یہ ہم نے پرائیوں کی جنگ میں حصہ لے کے دیکھا بڑا ہم نے جیسے افغانی میرا خیال ہے کہ تقریباً اسی ہزار کے قریب پاکستان شہید ہوا ایسے ہی ہے پاکستان نے اپنی غلطی کی وجہ سے کوئی غلطی تھی نہیں نہیں جو ہم نے پرائی کی جنگ میں اپنا پارٹی یہاں پہ تو میرا تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ تو یہ ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو اس لیے مارا جاتا ہے کہ یہ میرے اگینس ہے اس کے لیے بلاسٹنگ کرو اس کے لیے کچھ بھی کر دو میرا تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سوچ ہمارے اوپر بیٹے ہوئے لوگ وہ اس سٹیج تک چلے گی ایسے ہی ہے اچھا لگا بات کر کے کچھ باتوں سے میں ڈیس ایگری کرتا ہوں جیسے انہوں نے بولا کہ جو انٹرنیشنل پاورز ہیں پاکستان کو گرانا چاہتی ہیں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ میری پاس سے بھی ڈیس ایگری کر سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہماری اپنی خامیانی تو کسی کی کوئی جورت نہیں ہوتی اور ہمارے پاس ایسا ہے کہ آپ ایٹم پاور کی اگر بات کرتے ہیں تو ایٹم پاور اور بھی بہت کنٹریز کے پاس ہے ہمیں کیوں گرانا چاہیں گے مطلب ہماری دکھتے ہم ہیں ڈالروں کے لیے ہم کام کرتے ہیں اور بعد میں ہم کہتے ہیں جی وہ ہمیں گرانا چاہ رہے ہیں بڑی عجیب سی بات ہے جو کرنی تو نہیں چاہیے لیکن پاکستان میں ایک ڈراما سیریل چلی اٹھو گل جی 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 اچھا یہ نا دیکھیں وہ ترکی کی ہسٹری ہے آپ یہ دیکھیں اس میں مسلمانوں کا مورال کیا ہے اب آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں غدار کتنے تھے ہمیشہ مارتا ہوں تھا مسلمان ہی مسلمان تو پھر گلتی ہماری ہوئی نا ہم ہمیشہ یہ کیوں کہتے ہیں وہ بکتے کس کے ہاتھ سے انہی کے ہاتھ ہیں تو ہم نہ بکیں یا جو بکتا ہوں نہ بکیں ہم کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے دیکھیں اللہ کے نبی کے زمانے میں قضاب آیا ہاں ہاں اس نے آکے ڈیمانڈ کیا کی کہ آپ یہ یہ چیزیں صرف لوگوں کو کہہ دیں ٹھیک ہے کہ میرے بعد یہ ہے ٹھیک ہے تو اللہ کے نبی نے جلال میں آگے چھوڑ دیا سفیر کو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر انٹرنیشنلی رولز نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیکھا ٹھیک ہے نہیں اب کچھ انٹرنیشنلی چیزیں ہوتی ہیں لیکن تب سے ہی انٹرنیشنلی قوتیں مسلمانوں کو کبھی بھی پرموڑ ہوتے آگے بھرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتی یہ میرا تجزیہ ہے جو اسلامی کی ہسٹری ہے نہیں اسلامی ہسٹری ہے اب اس کو سمجھنا نہ سمجھنا لوگوں کے اپنے ایسے ہی ہر ایک اپنی 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 اپنین ہے انہوں نے اپنی اپنی اپنین آپ تک پہنچائی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ سینٹ بہت شکریہ سے گزاری پھر ٹاپک کی طرف بات میں آئیں گے چودہ گست کس طرح سے گزاری بچوں کے بچے زیادہ سیلبریٹ کرتے ہم بڑے تو زیادہ سوکے گزارتے ہیں کارکھر کے کاموں میں ڈومیسٹک ڈیوٹیز میں گزاری ہے گزاری ہے ٹھیک ہے ابھی سے کچھ سال پہلے کے اگر بات کریں بہت جوش و جذبہ ہوتا تھا بڑے ایک پراپر طریقے سے چودہ گست سیلبریٹ کی جاتی تھی لیکن گاڑیوں کے پیچھے ہم دیکھتے تھے فلیگ لگے ہیں چھتوں پر بڑی تعداد میں فلیگ لگے ہوتے تھے لیکن اب اس طریقے سے نظر نہیں آیا موٹیویشن نظر نہیں آئی جذبہ نظر نہیں آیا کیا وجہ اس کی مجھے لگتا ہے اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے نا وہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے بہت بڑا رول پلے کیا جیسے بہت زیادہ نا سسٹم ڈسٹرپ کیا ہے تو دھرنے دی ہوتے جتنی سیلبریشن ہم دھرنوں پر دیکھتے ہیں نا مجھے لگتے ہیں جتنا چودہ آگز میں نہیں ہوتا ہم نے چودہ آگز پہ نہیں دیکھی تو سسٹم کیا بہت زیادہ نا اس میں رول پلے کرتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اس طریقے سے اگر یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہا تو آنے والے ٹائم میں پاکستان کے لیے اللہ نہ کرے لیکن پاکستان کے لیے مزید پریشانی آوں گی ابھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے تحریک rado جانبے نے ابانکین کی طرف سے انہوں نے بقاعدہ طور پر ساتھ ڈی بگری ہے انڈیا پندرہ آنگست کے حوالے سے انڈپینڈننس ڈی کے حوالے سے انہوں نے یہ بولا کہ وہ دیکھیں چھ Storm wys مئنگی سیونٹی سیونٹی سیکس ڈیر میں اور ہم نے اور پاکستان والوں نے کیا جیبنگ کیپی ہے کہہ گے انہوں نے جو اچیو دیکھی اور ہم نے جیو زیادہ دیا مطابق فیوریٹیزم بہت زیادہ ہے پاکستان میں کے اس پارٹی کو دینی اس پارٹی کو دینی بس پارٹی اس کی پیچھے بھاگ رہے ہیں پاکستان کو پہلے نہیں رکھا جاتا پارٹی اس کو پہلے رکھا جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی ورسنیلٹی کو بھی یہ خراب کر لیتے ہیں کہ فلاں بندے کو پسند کر رہے اس کی پیچھے اپنی آپ کو ڈسٹرائی کر لینا جتنا مطلب جہاز تھا جو ہماری مطلب انڈیا انڈیا ہم نے جیتا تھا اس کو انہوں نے جلا دیا پیرے جی یہ اس طرح سے سلوگنز لگے ہوتے ہیں جا پہ دور شرف لکھا ہوتے ہیں آج کل تو یہ بھی بات چال رہی ہے کہ پاکستان سے زندہ بھاگ اور جو اسم کنڈیشن ہے پاکستان کی چال رہی ہے تو کیا کہیں گی لاس میں مجھے یہ بتا دیں کیا اگر چھتر سال کا کمپیریزن ہم کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں وہ بڑے بڑے اچیویمنٹ کر رہے ہیں ہمارے نیبر کنٹری اور جن سے ہمارا سیکھنے کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے مقابلہ کمپیٹیشن تو ہونا چاہیے کمپیٹیشن ہوتا ہے تینساں میں ہونا چاہیے نا یعنی ٹکنالوجی ایڈوکیشن مہرہا میں اس چیز میں ہونا چاہیے یہ رادہ دنکس میں نواز شریف اور شباز شریف اور پھر اس کے بعد امران یعنی ایک دوسرے کے مخالف بات کرنے کے ہیٹ سپیچ کرنے کے کبھی انڈیا کو غلط کہیں کبھی وہ ہمیں غلط کہیں اس کے بجائے ہم ٹکنالوجی ہے تو وہ یہ ہے ایڈیوکیشن سیسٹم جب ہمیں پروپر ایڈیوکیشن دی جائے گی اور جو انٹرنیشن لیول پر ایڈیوکیشن چال دی ہے وہ آپ کو لگتا ہے ہماری ایڈیوکیشن انٹرنیشن لیول کی ہے آم کیا بھی سکتے ایسی طرح بھی نہ کریں لیکن دیکھیں یہ ریسرچ بیس آپ بھی یونیورسی میں ہوں گی ریسرچ بیس نہیں بلکل بھی نہیں ویسے بھی دیکھیں ایڈیوکیشن علم کتنا ایپورٹنٹ ہے کہ علم شعور اور شعور میں صرف آئین کا فرق ہوتا ہے وہ علم ہے تو یہ سب سے بڑی بات ہی ہے کہ ہم یہ سی سیکھیں تو بڑی بات ہے پھر اس کے بعد قرآن پاک کی جو پہلی آیت ہے اکرا اس میں بھی ہے کہ اکرا لفظ پڑھو سے ہی ہے تو پھر ہم اگر ان چیزوں پر کریں گے فوکس تو پھر ہم آگے بڑھیں گے ایڈیوکیشن ایچادی حوالے سی ہے کہ لوگوں کے دل جترے مایوس ہوئے پاکستانی گرد انڈیا سے بہت سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کل ان کا ابھی انڈیپینڈنس ری سٹارٹ ہونے والا ہے پندر آگست کیا میسیج دینا چاہیں گی پوزیٹیو میسیج یا جو بھی آپ میسیج دینا چاہیں ان کو بھی ازادی مبارک انہوں نے بلکل اگزیکلی ہر انسان کی اپنی ازادی ہم کسی کے رائٹس کو وائلٹ نہیں کر سکتے بلکل بھی نہ کسی کے جو سپیس ہم اس کو کر سکتے ہیں خراب نفرت کا پیغام دینے کی پوزیٹیو میسیج پیس ہاں پیس ہی رکھیں اور جی اور جینے دو جی اور جینے دو زبردست یہ اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں شکریہ تینکیو اسلام علیکم جی والیکم اسلام آپ کا نام میرے نام حسن کیا کرتے ہیں میں میڈیا سٹڈیز کا زبردست میڈیا کے سٹڈن ہے پھر تو آپ آپ کو کافی نالیج ہوگا چودہ انگست کی اگر بات کریں چودہ انگست آج سب سے پہلے آپ نے بتائیں کیا چودہ انگست کیسے گزاری اور کیسے گزارنی چاہیے پھر اس کے بعد ٹاپک پہ آتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میں بھاول پورٹس ہوں میں سپیشلی بھاول پورٹس یہاں چودہ انگست منانے آیا تھا مجھے بڑا اچھا لگا یہاں پر بڑے جو شو خوش ہے جو کہ دیکھا ہوگا آپ نے آج کل جو کی ٹرینٹ چل رہا ہے کہ ملک بچا اور ملک چھوڑ کے نکلو دیکھا ہی ہوگا آپ نے ہر بڑے چل رہا ہے پاکستان زندہ بھاگ سے زندہ بھاگ کی طرف اور یہ اس سال اتنا بڑھ گیا اتنا بڑھ گیا کہ میں دوستوں کی بھی سٹیٹس دیکھ رہا ہوں تو انہیں امریکہ کے جھنٹے لگائے ہیں کہ زندہ بھاگ امریکہ اور وہ امریکہ ہی نکلنا ہے آج میں نے دیکھا اور سٹیٹس لگایا ہوگا کہ میں نے دیکھا تھا کہ لوگ مدد جا رہے تھے باجے بچا رہے تھے تو میں نے اس میں یہ لکھا تھا میں نے یہ لکھا تھا میں نے اس کیپشن یہ لکھی کہ ان انہوں نے تیاری کرنی ہوگی آئیلڈ کی لیکن یہ اپنی چودہ قسمان آ رہا ہے ان کا تیاری وہی ہے ان کے کہ ہم نے باہر جانا ہے باہر جانا یہ تو اب کلیر ہو چکی ہے بعد میں ہم جب پبلک اپینیون لیتے ہیں تو بڑی تعداد میں یوت خاص اور پر یہ ہی کہتی ہے کہ باہر کی تیاری ہے باہر کی تیاری ہے لیکن ایک پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی آج ایک خبر آئی ہے ٹی ٹی پی جو تحریک طلبان پاکستان ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے یہ بولا کہ پاکستان مطلب انہوں نے انڈیا کو پراپر جونسا ان کی تریف کی ہے انڈپینڈنس ڈے کے حوالے سے کہ چھتر سال میں انہوں نے اتنی اتنی اچیومنٹ کی مشن مون اور یہ چیزیں کی جبکہ پاکستان کو انہوں نے کریٹسائز کیا کہ پاکستان کو دیکھنا چاہیے یہ چیزیں کیا کہیں گے کہ اب ہر طرف سے یوت ہو یا پھر ٹی ٹی پی ہو یا پھر سیاسی پارٹیز ہو یا پھر کوئی بھی ہو ہمیں کریٹسائز کا کریٹسیزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انڈیا کی تریف ہو رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ میں ٹی ایل پی کا سپورٹر نہیں ہوں لیکن انہوں نے یہ بات نہ نا چاہتے ہیں وہ بلکل ٹھیک بات کی ہے انہوں نے ٹھیک بات کی آپ دیکھیں وہ کتنا آگے نکل چکے اور ہم لوگ کھاں پہ ہیں اب جیسے ہم یہ کہنا ہے کہ اب جیسے آپ نے دیکھیوں کی ویڈیو بیرل ہوئی ہے کہ پاکستان کے جو کہنا ہے کہ پولیٹیشن بھی جو ہیں مطلب جتنے بھی بیورکریٹس ہیں آرمی اوفیشلز ہیں جتنے بھی ہیں وہ سب بھی اس چیزیں ملاوث ہیں کہ مطلب ملک کو کھا رہے ہیں یہ کہ آپ نہیں پتا کیا اتنے سچا کیا نہیں ہے لیکن وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جتنا بھی ہے وہ میں ان کے سپورٹر نہیں ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نہیں نہیں آپ تو ایک پبلک اپینین دے رہی ہے نا اچھا آپ کو لگتا ہے ٹی ٹی پی جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ظاہری بات ہے مطلب ان ان کے مطابقی ہے کہ اگر پاکستان نے ڈیویلپمنٹ نہیں کی تو ظاہری بات ہے پھر ایسا ہماری غلطی ہے نا ڈیویلپمنٹ نہیں کی تو غلطی بھی تو ہماری ہے ٹھیک ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کشمیر کشمیر کا نعرہ لگاتے رہے پچھتر چھتر سال اور اب وہاں کشمیر جو انڈیا سائٹ کشمیرہ وہاں